بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین البراک چینل میں خوش آمدید بصیرت افروز واقعات ششم کشہ حقائق اور مزیدار باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے آج مغلیہ شاہی خاندان کے چٹ پٹک خانوں کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ شاہی دسر خان کی زینت بنتے تھے اس حقیقت سے انکار نہیں کہ مغل حکمرانوں نے فن آشیزی یعنی کھانے پکانے کے فن کو آگے بڑھایا اور ہندوستان کے سادہ ترین کھانوں کو فن کی شکل دی آج ساری دنیا میں مقبول مغلیہ خانوں کی تاریخ کا آغاز چلال الدین اکبر کے دور سے ہوا جس کا کچن بھی سب سے نرالہ تھا کچن میں ایک ہیڈ شیف کے ماہ تحت چار سو سے زیادہ ببرچی تھے جن کا تعلق انڈیا فارس مصر عرب یورپ اور دنیا کے اور کئی حصوں سے تھا اور ان کی ذمہ داری طرح طرح کے پکوان تیار کرنا تھا بادشاہ کے لیے بنی بریانی کے چاول کے ہر ایک دانے کو چاندی کے ورک سے لپیٹا جاتا تھا کھانا سونے جاندی اور پتھر کے خوبصورت بردنوں میں پیش کیا جاتا اور ان بردنوں کو کپڑے سے ناپا جاتا کھانوں اور مشروبات کو تھنڈا کرنے کے لیے برف کا استعمال ہوتا اور یہ برف خاص طور پر ہمالیا کے پہاڑوں سے محل تک لائی جاتی انتظار حسین نے اپنی کتاب دلی جو ایک نام تھا میں مغلیہ کھانوں کا کیا چٹخالے دار منیو کارٹ بیش کیا ہے چابلوں میں یخنی پلاو موتی پلاو نکتی پلاو نور محل پلاو کشمش پلاو نرگسی پلاو لال پلاو مزقہ مزفر پلاو فالسائی پلاو آبی پلاو سنہری پلاو روپلی پلاو اوف اناناس پلاو کفتہ پلاو سالم بکرے کا پلاو بونٹ پلاو کھچڑی اور قبولی اور یہ سالموں کے نام ہیں جن میں سے بہت سوست ہم ناغاقف ہیں یقینا کلیا دو پیازہ ہیلن کا کورما مرخ کا کورما مچھلی بینگن کا بھرتا آلو کا بھرتا چینے کی دال کا بھرتا بینگن کا دلمہ کلینوں کا دلمہ باشا پسند کرے لے باشا پسند دال سیکھ کباب شامی کباب گولیوں کے کباب تیدر کے کباب بٹیر کے کباب نٹی کباب خطائی کباب اور حسینی کباب شامل ہوتے تھے اور یہ سالن کن روٹیوں سے کھایا جاتے تھے وہ بھی ذرا سننے چپاتیاں پھلکے پراتھے روکنی روٹی خمیری روٹی گاؤ دیدہ گاؤ زپان کلچہ گوسی روٹی بادام کی روٹی پستے کی روٹی چاول کی روٹی گاجر کی روٹی مصری روٹی نان نان پنبا نان گلزار نان تنکی اور شیر مار میٹھے کے بغیر تو کھانا مکمل ہی نہیں ہوتا میٹھے بھی شامل کر لیں متنجن زردہ مصفر گدو کی کھیر گاجر کی کھر گنگنی کی کھیر یاکوتی نمش رووے کا حلوہ گاجر کا حلوہ گدو کا حلوہ ملائی کا حلوہ بادام حلوہ پستے حلوہ رنگترے حلوہ مٹھائیوں میں جلیبی امرتی برفی پینی کلہغن موٹی پاک بالو شای دربہشت اندرسے کی گولیاں حلوہ سون حلوہ حلوہ گوندے کا حلوہ پیڑی کا لڈو موٹی چور کے مونگے کے بادام کے پستے کے ملائی کے لوزی مونگ کے دودھ کی پستے کی بادام کی جامن کی رنگ درے کی پیٹھ کی مٹھائی اور پستہ مقصی اوف خاص دلی والوں کی کھانے کے ماملے میں نزاکتیں بھی لکھناؤ والوں سے کچھ کم نہیں بس لکھناؤ والوں کی شورت زیادہ ہو گئی اور تاریخ قواہ ہے کہ شاہی خاندان کے ساتھ پر تستر خان پر لذت کام و دہن میں مصروف رہنے والے یہی بہادر شاہ زفر رنگون کی جیل میں سوکھ نان کو پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہے تھے آ کر اروج کیسا گراہ زوال پر حیران ہو رہا ہوں ستاروں کی چال پر امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی